خود گزریوں تو میں آپ کی تکلیف کو آپ کی آزمائش کو آپ کی مشکل کو میں اس مشکل وقت کو اچھی طرح سمجھتی اور اسی لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ادھر آؤں آپ لوگوں سے خود ملیں دیکھوں کہ آپ کو اس تاریمی کیا دیا جا رہا ہے کھانے پینے کا کیسا نظام ہے جیل کا کیسا نظام ہے آپ میں سے کچھ آج اللہ کا شکر ہے رہا ہونے جا رہے ہیں کچھ جلدی رہا ہو جائیں گے اور کچھ جو ہے ان کی شاید آزمائش کچھ نہ بھی ہے میں آپ کی آنکھوں میں وہ سب چیزیں پڑھ رہی ہوں دیکھ رہی ہوں اور مجھے احساس ہے اس چیز کا میرے بھی تین بچے ہیں اور میرے والد یہاں پر اس جیل میں تھے بلکل ساتھ ہی ان کا بیارک ہے اور میرا یہاں پر تھا ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں تھی اور ملاقات ہوتی تھی جب ملاقات کا دن ہوتا تھا تو جیلر صاحب یہاں تشریف فرمائے ان کے آفس میں یا یہ زہیر صاحب ہے جو تیپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے ان کے آفس میں ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوتی تھی اور ایک دن جب میں یہاں تھی تو مجھے اپنے والد کا خط ملا وہ ساتھ والی ادھر بلکل پانچ منٹ کے فاصلے پر وہ تھے کہ آج میں ان کی بھی پہلی بار میں ان کی بیرک دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ کہاں تھے اپنی میں نے نہیں دیکھی ان کی میں دیکھ کر آئے ہیں تو یہاں پر جو باپ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں جو بیٹیاں ہیں وہ یہ سب سمجھتی ہیں کہ یہ کیا تکہیس ہے تو مجھے ایک دن ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہاں سے مجھے گرفتار کر کے وہ نیب لے کے جا رہے ہیں اور پھر کچھ چند دن کے بعد مجھے یہ پتا چلا انہیں میں سے یہ بیٹھی میہ فریحہ جو میری ڈیوٹی پہ ہوا کرتی تھی اور انہیں میں سے آپ لوگوں میں سے یہ ایک سٹاف میں تھیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی بہت حالت خراب ہو گئی اور ان کو ہسپتال میں داخل کرا دیا میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے اس تو پتا نہیں تھا وہ وقت جو میں نے گزارا یہاں پہ باقی وقت آزمائش کا تھا میں کبھی آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں پر جو بیٹھیں اور جو یہاں نہیں بیٹھیں جو بے گناہ ہوں گے تو وہ اس وقت میں سوال کرتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں یہاں پر آئی پھر جب اس کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا تو میں جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ اللہ تعالی پہ چھوڑ دیتی تھی کہ اللہ تعالی یہ سب دیکھ رہا ہے ہمارے نظام امصاف میں کنزوری ہو سکتی ہے اللہ تعالی کے نظام میں کنزوری نہیں ہے اور مشکل وقت ہے میں جانتی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی کتنی آسانی میں آپ کے لئے کر سکوں جو میں بہتری اس نظام میں لا سکوں وہ میں نہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی جب میں ادیالہ جیل میں تھی وہاں بھی میں چار پانچ مہینے رہی یہاں بھی چار پانچ مہینے رہی تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ ابھی مجھے میرے ساتھ جو بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری ہم اپنی اپیلز کے انتظار ہیں تو میں اس تکلیف کو بھی جانتی ہوں کیونکہ جب میری بیل کا موقع آتا تھا تاریخ آتی تھی تو ہم میں انتظار میں ہوتی تھی کہ شاید کوئی خبر آئے تو پتہ چلتا تھا کہ جد جو ہے وہ تین ہفتے کی چھٹی پہ چلا گیا تو مجھے یہ اندازہ ہے میں ماں ہوں بیٹی ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے کرد کے لمحات ہوتے ہیں اور میں جب ادیالہ میں تھی وہاں پہ میری والدہ کینسر کی مریض تھی تو میری ان سے بات نہیں ہو سکتی میرے والد کی ان سے بات نہیں ہو سکتی ہمارے وقت میں ہفتے میں بیس منٹ ہوا کرتے تھے جس میں سے کت کے اتھارہ منٹ رہ جاتے تھے تو مجھے آج بھی آپ سب میرے ساتھ اس بات کو آپ کو جانتے ہیں کہ میرا فون جب ہم کرتے ہیں وہ باہر برامدے میں فون لگا ہوتا تھا تو مجھے اٹھارہ منٹ ملتے تھے ہفتے میں تو میں کبھی اپنے کسی بچے کو فون کرتی تھی کبھی اپنے بہن بھائی کو اپنی والدہ کا پوچھنے کے لیے تو میری نظر گھری پہ ہوتی تھی کہ میرے کہیں اٹھارہ منٹ وہیں ختم نہ ہو جائے پانچ پانچ منٹ کر کے وہ میں ہفتے پہ ڈیوائیڈ کرتی تھی تاکہ میری بات چیت ہو جائے سب سے زیادہ فکر مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی ہوتی تھی جس کی عمر بہت چھوٹی تھی چودہ پندرہ سال تھی تو وہ مجھے بہت اس نے بھی وہ وقت میرے سے زیادہ تکلیق میں گزارا تو میری جب والدہ کی آخری دن تھا تو میرے والد اس دن پوٹ گئے تھے تو ان کو وہاں پتا چلا کہ میری والدہ کی طبیعت خرا دے انہوں نے بہت کوشش کی منت کی سماجت کی وہاں کی جیلر کی کہ ایک منٹ میری بات میرے گھر والوں سے بچوں سے کرا دو کہ میں اپنی وائف کو دیکھنوں اس سے بات کرنوں یا پتا کرنوں ان کا کیا حال ہے وہ نہیں کر سکتا اس لیے آج آپ کے لیے ہم ویڈیو کال کی سہولت لے کر آئیں اور میں جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب سے یہ کہوں گی کہ اس کو پورے پنجاب کی جیلز میں اگلے مہینے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جائیں میں گئی تھی آج دیکھنے کے لیے جہاں کچھ حضرات اپنی فیملیز کے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک ینگ قیدی تھا بچارہ وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا چھوٹی بچی سے ساتھ اس کی وائف بیٹی تھی اور ایک اور بڑا خوش ہو کے اس کے فیملی بھی خوش کہ وہ ویڈیو کال کر رہے تھے تو مجھے یہ کافی تو نہیں ہے لیکن جب آپ کو اپنے پیاروں کی یاد آئے اپنے بچوں کی یاد آئے اپنے والدین کی یاد آئے اپنے بہن بھائیوں کی یاد آئے تو کم از کم آپ کے پاس ایک سہولت مردود ہے ہفتے میں دو دفعہ بیس پیس منٹ کی ایسا یہ نا تو چالیس منٹ ہفتے کے آپ کو مل جائیں گے تو شاید یہ لمحات میں آپ کو کچھ سکون کچھ خوشی جو ہے وہ میسر آسکے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے جو بہنے بھائی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے یہاں کوئی نہیں آتا کبھی انسان سے کوئی غلطی ایسی سرزرد ہو جاتی ہے کبھی حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان یہ راستہ افتیار کرتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آئی جی جیل کے ساتھ بیٹھ کے ہونڈ دپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے میں اس طرح کا کوئی ایک ہم بہتری اصلاحات لے کر آئیں کہ آپ کو یہاں پر ان دیواروں میں بند کرنا مقصود نہ ہو آپ کو ایک بہتر شہری بننے میں آسانی ہو اور آپ کو آپ کو اچھے ہنر سکھائے جائیں تاکہ جب بھی آپ اس جیل سے باہر نکلیں اللہ تعالیٰ کرے یہ عزمائش کبھی کسی پہ نہ آئے تو جب آپ جیل سے باہر نکلیں تو آپ ایک باعزت روزگار کمانے کے قابل ہو وہاں باعزت شہری بننے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کریں اور اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی ایسا ہے یہاں پر چوبیس گھنٹے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں آئے کیوں آئے کیسے آئیں اور پھر ہمارے قانون کے نظام میں اتنی کمزوری ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو ہمارا نظام قانون ہے یہ طاقتوروں کے لیے کمزور ہے اور جو بے گناہ ہیں اس کے لیے یہ بڑا سخت ہے تو میری میں اپنی جو دشری ہے ان سے بھی یہ بات کروں گی کہ جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف کی فرامی کے لیے ہم اگر کچھ کر سکیں تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا مجھے ابھی یہاں پہ پھر میں ابھی یہاں پر 20 ویڈ کے ہسپتال کا بھی افتتاح کر کے آئی ہوں اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں انہوں نے بہت بڑا اچھا ہسپتال بنایا جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے ہمارے وقت میں یہاں پر ایک کمپاؤنٹر ہوتے تھے جو بلاڈ پرشیر وغیرہ چیک کرتے تھے تو اچھا ہے چار ڈاکٹرز آئیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا آپریشن ٹھییٹر بنایا ہے یہاں پر مختلف طرح کی وارڈز بنائی ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ اگر کوئی صحت کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو فوراں اس کی قریب میں اس کی سہولت جو ہے وہ ملے پھر میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا نظام بھی ہونا چاہے کہ آپ کی فیملیز جب آپ کو آپ کے جو گھر والے ہیں جب وہ آپ کو ملنے آئیں تو کم از کم با عزت طریقے سے اس کا بندوستو لگتا کہ ان کو بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجرم نہ ہو میں آج پنجاب بھر کے قیدیوں کی قید میں سزا میں تین ماہ کی معافی کا کمی کا اعلان کرتی ہے اللہ کا شکر ہے اور ایک سو پچ پنج قیدیوں کو جو پندرہ کروڑ سے زائد دیت کی رقم تھی جس کی وجہ سے جس کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے تھے تو ان کی وہ دیت کی رقم ادا کر کے جس میں ہمارے بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج رہا کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ رمضان المبارک کے باقی روزے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھ سکیں گی اور اید الفطر کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائے گی میری پھر آپ سب سے یہ آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ان کی مشکلات میں آسانی کرے اور امید کرتی ہوں کہ جو ہمارا نظام میں قانون ہے جو ہمارا قانون کا نظام ہے عدل کا نظام ہے اس میں بہتری آئے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو یہ قید کی مصیبت برداشت نہ کرنا پڑے اور جو انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف کریں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ میر بانی کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا